جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا تو روتے ہوئے آتے ہیں کیا آتے ہیں؟ روتے ہوئے آتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل تم جب بھی میرے پاس آتے ہو آخر روتے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضور علیہ السلام جب سے اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا کیا ہے جب سے جانم کو پیدا کیا ہے تب سے میں ڈر رہا ہوں کہ کیا پتہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے رب تعالی ناراض ہو جائے اور جب سے جانم بنی ہے میں نے کبھی بھی حسان لیے اور یہ وہ فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں کے بھی سردار ہیں اور صرف سردار کی نہیں عام فرشتے کی بھی فضیلت یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہے وہ معصوم ہیں گناہ ہوئی نہیں سکتے لیکن وہ معصوم ہو کر بھی ان کی صفت دیکھیں کہ وہ اتنا رو رہے ہیں کہ یا اللہ آخرت میں ہم اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے تو ناراض ہو جائے جب سے جانم بنی ہے تب سے جبرائیل علیہ السلام ہسے ہی نہیں ہے روتے ہوئے آ رہے ہیں یہ جبرائیل کا عالم ہے میں اور آپ دیکھیں ہمارا کے عالم ہے